गाने का सिंगर बनाने के लिए पैदा किया है तो अपनी इंसानों को और जिन्नातों को पैदा किया है دنیا میں مزگول ہونے کے لیے نہیں ہے دنیا میں اپنی زندگی گزرک بسر کرنے کے لیے نہیں کہ دنیا میں لگ جاؤ سریعت کو بھول جاؤ جب سریعت کی بات آتی ہے تو سریعت کو ترک کر دیا جاتا ہے قبیت پر اپنے آپ کو عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جب سریعت کی بات آتی ہے تو سریعت کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو جو من میں آتا ہے یعنی قبیت کو جو پسند ہے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں شرم کرنے کی بات ہے ہسنے کی بات نہیں ہے سوچنے کی بات ہے ہم سننے ہیں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اگر امتی ہے تو حق ادا کردے امتی ہونے گا اور نہ سرکار کی زماعت پر جاری ہے رب سلیم امتی رب سلیم امتی پلسرات پر ہے تو رب سلیم امتی جب پلسرات پر امتی گزرتے ہیں تو رب سلیم امتی کی صدا جاری ہے جب میزان پر ہے تو رب حبلی امتی کی صدا جاری ہے جب آبے توسر پہ ہے رب سلیم امتی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیجوں کے لیے اتنا فطر کرتے ہیں ہم ایسے آنکھوں میں آنسو ہے لیکن امتی بھول گئے ہیں یاد نہیں ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں اگر پوچھ لیا جائے کہ ہم کس کے امتی ہیں تو کہیں گے کہ ہم جھاؤں بنی رہتے ہیں اس فکر میں ہم کوئی سمیں نہیں رہتا ہے ہم دنیا میں مست و مگن میں رہتے ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں کہ ہم کس کی امتی ہیں مسلمانوں شرم کرنے کی بات ہیں سوچنے کی بات ہیں ہم جھن کے امتی ہیں کہ ان کا کلمہ نہ دنگرہیں گے ان جن کے مطی ہے کہ ان کا پیر بھی نہ کریں گے ان جن کے مطی ہے کہ ان کی باتوں کو نہ مانیں گے ارے جب سرکار کی بات کو ایک برق بھی مانے سرکار کی بات کو ایک جنور بھی مانے سرکار کی بات کو چرندو پرند بھی مانے سرکار کی بات کو جب برق بھی مانتا ہے کہ عرشہ بری پہ ہوتا ہے چرچہ رسیل کا سجلو حجر بھی پڑھتا ہے کلمہ رسیل کا جب ہر چیز سرکار کی فرمان پر حکم کرتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں اصلاف المغلقات ہیں کیوں نہ ہم تو ان سے اچھے ہیں ان سے بہتر ہیں جب ہم اپنی اخلاق کو صداریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور قیامت کے دن ان علمائی کرام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل فرمائے گا اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں گے لیکن گناہوں سے بچیں گے تاپ اسٹار بننا چھوڑیں گے تاپ سندر بننا چھوڑیں گے تاپ کان چھوڑیں گے تاپ ہاتھوں میں پڑی پہننا چھوڑیں گے تاپ گانا سننا فلم دیکھنا چھوڑیں گے تاپ دنیا میں مستو مگن رہنا چھوڑیں گے تاپ ویسے ہی ہیں ارگرات مہترام میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگاری عالم ہم سے بولنے میں جو بھی لفظن یا سبان غلطیا ہو گئے ہو سب کے دل سے تائے ہوگر استقبار کرتا ہوں سبی لوگ اپنا ایمانی نورانی جنتی تلما بچل کے پر لے لا الہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم